کمیٹی کی میٹنگ ہوئی دو ساری قیادت بیٹھی ساری انٹیلیجنس ایجنسیز بیٹھی ایک اس کے دور میں ہوئی وزیر آزم تھا اس نے وہ کمیٹی چیئر کی اس ماسوم آدمی نے وہ کمیٹی چیئر کی کیونکہ اندر کمرے میں اس سائیفر کے ساتھ کھیلنے کا حکم دے کے آیا تھا کابینہ کے ممبرز کو اسی لئے جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ چیئر کی تو کہہ دیتا نا پڑھ کے سناتا عوام کو پڑھ کے سناتا کہ اس سائیفر میں یہ لکھا ہے اور یہ میرے حکومت کے خلاف سازش ہے آپ وزیر آزم تھے ساری آپ کے پاس طاقت تھی اس کرسی کی طاقت تھی اس منصب کی طاقت تھی آپ پڑھ کے سناتے ہیں عوام کو کہ یہ میرے خلاف سازش ہو گئی ہے یہ ماسومیت ہے تم ملک کے ساتھ کھیل کھیلو تم ملک کی معیشت کو تباہ کر دو عوام کو بے روزگار کر دو روٹی, چینی, آٹا, بجلی, گیس مہنگا کر دو تم ماسوم ہو تم ایک سو نووے ملین پاؤنڈ کا بند لفافہ جیسے سائیفر کا بند لفافہ تھا بند کاغذ تھا اسی طرح ایک سو نووے ملین پاؤنڈ کا بند لفافہ کابینہ میں لہراؤ اور کھا جاؤ تم ماسوم ہو تم عربوں کی money laundering کر لو foreign funding کر لو تم ماسوم ہو اور اس کے اوپر election commission فیصلہ دے تو میں election commission کے کہو بچوں کو نہیں چھوڑوں گا ان کی families نہیں باہر نکل سکتی تمہیں عدالت بلائے تم کہو اوے زیبہ جج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا تم ماسوم ہو تم نو مئی کو شہدہ کے یادگاروں کو تھڑے مارو ان کو توڑ کے سڑکوں پہ پھینکو یہ ماسوم ہے تم نو مئی کو ambulances جلا دو تم رینجرز کی اور پولیس کی گاڑیاں جلا دو تم زمان پاک کے اندر بیٹھ کے پیٹرل بم کی پریپریشن میں نوجوانوں کو اندر ٹریننگ دو تربیت دو تم ماسوم ہو تم ہسپتال جلا دو سکول جلا دو مسجد جلا دو تم ماسوم ہو تم جنا ہاؤس جلا دو اس کے اوپر حملہ آور ہو جاؤ تم میٹرو جلا دو اور کہو سپریم کورٹ کے فیصلہ تو مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ لانگ مارچ نہیں کرنی اور یہ ماسوم یہ ماسوم اس لیے ہے یہ لادلہ اس لیے ہے کیونکہ جب یہ سپریم کورٹ نو مئی کا ملزم جاتا ہے مجرم جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے good to see you and wishing you good luck پچھلے ججز کے دروازے سے مرسیڈیز میں بٹھا کر ملک کے اوپر حملہ آور ہونے والا اس کو سپریم کورٹ میں کہا جائے good to see you یہ اس لیے ماسوم بنتا ہے توشا خانہ کی خانہ کعبہ کی گھڑی بیچ دے تو ماسوم ہے اس کے بعد زکاة کا پیسہ کھا جائے اس کو ہاؤسنگ سوسائٹی میں لگا دے تو ماسوم ہے ہیرے جوارات بٹور لے القادر ٹرسٹ بنا لے as a beneficiary تو ماسوم ہے پہلے لادلہ کر کے 2018 میں RTS کو بٹھا کر مسلط کیا گیا اب ماسوم کہے کے مسلط کیا جا رہا ہے بڑی بات ہے جی جس کو سیسلین مافیا god father سیاسی دہشت گرد کا certificate ملنا چاہیے وہ ماسوم ہے اور اس کے بعد جو اس ملک کی معیشت کے ساتھ کیا جو اس ملک کی عوام کی نوکری کے ساتھ کیا روزی کے ساتھ کیا ملک کو مہنگائی میں دھونس دیا ملک کی ترقی کو منفی سطح کے اوپر لے گیا وہ ملک جو تاریخ کی بلند ترین سطح پر ترقی کر رہا تھا یہ ماسوم لوگوں کے گھروں میں دوائیوں کے پیسے نہیں چھوڑے لوگوں کے گھروں میں بچوں کی فیس دینے کے پیسے نہیں چھوڑے بجلی کے بل دینے کے پیسے نہیں چھوڑے یہ ماسوم ہے جس نے ایک کروڑ نوکری اور پچاس لاکھ گھر دینے تھے وہ وعدے کرتا ہوا یہ نوکریوں لوگوں کی لگی لگائی نوکریوں بھی ختم کر کے چلا گیا چار ساڑھے چار سال انڈے مرہیاں کٹے بیچتا رہا یہ ماسوم ہے رٹی ایس بٹھا دو جو جماعت جیت رہی ہے اس کے ووٹ کو چوری کر کے ڈاکہ ڈال دو ماسوم ہے جی لادلہ ہے آج وہی چیز بھئی آپ نے سائیفر کی چوری کی ہے آپ نے سائیفر کی سازش کا ملک کے ساتھ ملکداری کی ہے آپ کو جواب دینا پڑے گا آپ نے ملک کی خزانے کی سب سے بڑا ڈاکہ ڈالا ایک سو نوے ملین کا آپ کو جواب دینا پڑے گا آپ نے ریاست کے اوپر چڑھائی کی ہے اب وہ کیپٹل ہیل کا فیصلہ آپ نے سن لیا ٹرمپ کا جہاں قانون ہوتا ہے وہاں بلیک لار ڈکشنری کو استعمال کر کے منتخب وزیر آزم کو ہٹایا نہیں جاتا وہاں اس طرح کے مجرموں کو سزا ملتی ہے جو ریاست کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں یہ ماسوم ہے مطلب کہ یہ ماسومیت میں ملک کا بیڑا غرق کر گیا ہے پہلے کہتے تھے نلائک ہے نا اہل ہے اس کے بعد چوری سامنے آئی تو ماسوم ہے سائیفر کا ڈراما سامنے آیا بھئی آئین توڑ دیا اسیمبلی توڑ دی وزرہ سے توڑوا دی سپیکر سے آئین شکنی کروائی تو وہ ماسومیت کا لبادہ اڑوا دیا بھئی جب مرضی لادلا بنا دو جب مرضی ماسوم بنا دو یہ عوام پاگل سمجھا ہے یہ عوام بھیڑ بکری ہیں 23-24 کروڑا وہاں ایسا نہیں ہو سکتا آپ کو تین دفعہ کا منتخب وزیر آزم بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے کیس شروع ہونے سے پہلے بھی ملک واپس آیا نواز شریف جب پینما کا رہنما نون لیگ مریم اورنگ زیب نیوز کانفرنس کر رہی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا آئین توڑا گیا ایسے شخص کو ماسوم کہا جا رہا ہے مریم اورنگ زیب کا کہنا ہے کہ تم جنا ہاؤ چلاو اور ماسوم ہو جاؤ اس ماسوم آدمی نے ملکی سلامتی دعو پر لگا دی اگر کوئی شخص اور وہ سزا جو جھوٹے مقدمات بھونڈے مقدمات جن کا ہائی کورٹ کے اندر جنازہ نکلا ہے جن مقدمات کا ایک گھنٹے کے اندر فیصلے آئے ہیں کیونکہ یہ تھے مقدمات اس وقت صندوق جاتے تھے سپریم کورٹ اس وقت ہیروں کی جے آئی ٹی بنتی تھی اس وقت مونٹرنگ جاج لگتے تھے ایک تین دفعہ کے مند آج وہ سائیفر کا سازشی غدار ایک سو نوے ملین کا ڈاکہ آپ بتائیں نا کہ جس شخص جس وزیر آزم کے اوپر الزام لگا رہے تھے جھوٹے مقدمے بنا رہے تھے اس الزامات میں ان مقدمات میں ان جی آئی ٹی کی رپورٹ پہ ان کیسز میں ان ریفرنسز کے اوپر بھی نواز شریف پہ کرپشن کا الزام نہیں لگا سکے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی بیٹے سے تنخواہ نہیں لی ان صندوق جو آتے تھے سپریم کورٹ جو تماشا اور تمسخر اڑایا جاتا تھا ان صندوقوں کے اندر بھی ایک کاغذ کے اوپر ایک لفظ کا الزام کرپشن کا نہیں ہے آج تک نہیں ہے وہ شخص جو دو دفعہ وزیر آلہ رہا ہو اور تین دفعہ وزیر آزم رہ کر ملک کے پیسے کو امانت کے طور پر خرچ کاؤ اس پر کرپشن کا الزام تک نہیں لگا سکے آج ثبوت سامنے ہیں بند لفافہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا ڈاکہ بن جاتا ہے سائفر سازش بن جاتی ہے جس کو کمرے میں کہا جاتا ہے وہ آڈیو لیکس آ گئیں جس میں کہہ رہا ہے کہ کھیلنا نہیں وہ معصوم ہے تو میں نے پہلے جیسے کہا کہ دو ہزار اٹھارہ میں لادلہ کہہ کر مسلط کیا اب معصوم کہہ کے مسلط کیا جا رہا ہے یہ نہیں چلے گا یہ پاکستان کی عوام اجازت نہیں دے گی اگر نواز شریف تین دفعہ کا منتخب وزیر آزم جھوٹے مقدمات پر روزانہ کی پیشیاں بگت سکتا ہے ہر عدالت میں پیش ہو سکتا ہے وہ بھی رخنے ڈال سکتا تھا ان کو جب وہ سترہ میں وزیر آزم تھے وہ جی ایٹی میں نہ پیش ہوتے تو ملکہ قانون کہتا تھا کہ ان کو امنیسٹی ہے وہ نہیں جا سکتے وہ گئے اور اللہ تعالیٰ نے سرخ رو کیا کسی کا بچہ نہیں چھوڑا کسی کی بہن نہیں چھوڑی کسی کا بھائی نہیں چھوڑا کسی کا پولٹیکل ورکر نہیں چھوڑا پوری کی پوری قیادت 2018 میں جیلوں میں ڈال دی اس وقت تو معصومیت کا سرٹیفیکیٹ کسی کو یاد نہیں آیا کہ ملکہ وزیر آزم تھا یار کرپشن ثابت نہیں ہو رہی جو فلیکشپ کا فیصلہ نیپ کوٹ نے دیا اس کے اندر لکھا ہے کوئی کک بیک کوئی کمیشن کوئی کرپشن شائعبہ بھی نہیں ملا تماشا بنا لیا پھر آخر میں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو ہے نا یہ عوام پاکستان کی دیکھ رہی ہے اور یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے ایک شخص جیل میں اس کے اوپر سنگین الزامات ہیں انڈر انویسٹیگیشن ہے اس کو اپنا جواب دینا پڑے گا اور یہ عوام کا پیسہ ہے اس سے القادر ٹرسٹ نہیں بن سکتا تھا یہ عوام کا پیسہ ہے اس سے پانچ کیرٹ کی انگوٹھی نہیں لی جا سکتی تھی یہ سائفر کا ماملہ ملک کی خارجہ پالسی کے اوپر اثر انداز ہونا ہے ملک کے خلاف سازش کرانا ہے اور اینڈ میں معصومیت کیا ہے نو مئی کا پوچھو تو میرے کارکنوں نے کرایا تھا وہ اس کا پوچھو بند لفافے کا وہ جو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا ہے تو کابینہ کا فیصلہ تھا مطلب کے یار بھئی کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا لطیف سب کچھ دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے نا یہ بات آپ کو نہیں بھولنی چاہیے اس لیے یہ بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے اور پاکستان کی جو عوام ہے 22-23 کروڑ کی وہ اب انڈے کٹے مرہیاں کے جھانسے میں اور ایک کروڑ نوکری اور پچاس لاکھ گھر کے جھانسوں میں نہیں آئے گی وہ کتنا کہا تھا کہ پیسے آئے گا باہر سے کرپشن کا دھائی سو عرب دھائی سو عرب یہ دھائی سو عرب خود کھا کے بھاگ گیا یہ اب عوام بے بکوف بننے والی نہیں آج عوام کو سستی روٹی چاہیے آج عوام کو سستی بجلی چاہیے سستا گیس چاہیے نوکری چاہیے ملکی ترقی چاہیے دہشتگردی کا خاتمہ چاہیے آج عوام یہ چاہتی ہے کہ ان کے گھر میں مفت دوائی اسی طرح آئے جیسے شباز شریف اور نواز شریف کے دور میں آتی تھی آج عوام چاہتی ہے اس کو سستی بجلی سستی گیس اسی طرح ملے جیسے نواز شریف کے دور میں ملتی تھی آج عوام یہ چاہتی ہے کہ ان کے گھر میں اسی طرح علاج گھر تک پہنچے یوت پروگرام ہو آج نوجوان یہ چاہتا ہے کہ جب اس کے ہاتھ میں ڈگری ہو تو اس کے ہاتھ میں روزگار ہو جیسے دوہزار تیرہ سے لے کے دوہزار اٹھارہ تک ہوا تھا یہی ملک تھا پانچ سال پہلے کی بات ہے ترقی سہ اشاریہ ایک پہ تھی مہنگائی دو اشاریہ چار پہ تھی نوکری تھی سی پیک تھا دہشتگردی کا خاتمہ تھا چودہ ہزار میگا وٹ بجلی سستی تھی گیس سستی تھی گھر میں دوائی کے پیسے تھے مفت دوائی تھی پنجاب میں اور انش ٹرین بن رہی تھی میٹروز بن رہی تھی سڑکیں بن رہی تھی ہسپتال بن رہی تھی یونیورسٹیز بن رہی تھی سکول بن رہی تھی آئی ایم ایف کا خاتمہ ہو چکا تھا ملک سے فاتف کی وائٹ لسٹ پہ آ چکے تھے ہم یہی ملک اور یہی ملک اسی طرح کا ترقی کرتا ملک پاکستان دوبارہ پاکستان کی عوام دوبارہ چاہتی ہے اور ان کو اس بات پہ یقین ہے کہ یہ پاکستان جس میں آٹا سستہ ہو روٹی سستی ہو بجلی سستی ہو گیس سستی ہو جس کے اندر روزگار ہو جس کے اندر خوشحالی ہو جس کے اندر تمیز تہذیب ہو روایات ہوں گالی گلوج اور بد تمیزی اور بد تہذیبی نہ ہو کسی کا گلہ پکڑ لو کسی کو گردن سے پکڑ کر اتار لو کسی کا ایسی اتار دوں گا کسی کو مار دو کسی کو گرا دو کسی پہ بم پھینک دو پولیس کی گاڑیاں جل رہی ہو سڑکیں جل رہی ہو یہ نہیں چاہتی پاکستان کی عوام بس ہو گیا اب صرف اور صرف پاکستان کی عوام اس طرح کے جو لوگ ان منصب پہ بیٹھ کے ان کرسیوں پہ بیٹھ کے دوسروں پہ جھوٹے الزام لگا کے خود ڈاکے ڈالتے ہیں ان کا احساب اور ان کا اعتصاب چاہتی ہے پاکستان کی عوام جی نیوی بیوی یہ بتائیے گا کہ یہ سائفر بڑا اپرنٹ شٹ کیس تھا لیکن کل جو ریمارکس آئے سامنے اس کے بعد کیا ہوا مولدکاری کی جا رہی ہے لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جس وقت لادلہ ہار رہا ہوتا ہے ورنہ ان کاموں کی ضرورت نہیں پڑتی یہ آٹی ایس پی تب بیٹھتا ہے جب لادلے کی ہار نظر آ رہی ہوتی ہے جب معصوم کی ہار نظر آ رہی ہوتی ہے یہ جو یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں اور ایسی یہ میں آپ کو بات بتا دوں پاکستان کی عوام جاگ رہی ہے بہت ہو گیا مزاک بہت ہو گیا تماشا آج لوگ پریشانی میں آج لوگ مشکل میں آج لوگوں کے گھروں میں پریشانی ہے اور آج لوگ یہ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے لیے وہ آواز وہ قیادت آئے جو ملک کو ان مشکلات سے نکالے اور جب یہ یقین ہونے لگتا ہے کہ وہ جو پاکستان کی عوام جو ہے وہ نواز شریف کو چاہتی ہے وہ شباز شریف کو چاہتی ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو چاہتی ہے جس کے پاس ٹیم بھی ہے جس کے پاس نیت بھی ہے جس کے پاس تجربہ بھی ہے اور جو اس پاکستان کی عوام کی خدمت کرنا جانتی ہے اور اس نے کچھ کبھی کیا ہی نہیں جب بھی اقتدار میں آئی تو یہ تماشا جو ہے یہ نہیں آپ چل سکتا یہ سرٹیفیکیٹ جو ہے ان سرٹیفیکیٹوں سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ پاکستان کی عوام جو ہے اس سب جانتی ہے اور جاگ بھی رہی ہے میں نے دیکھا یہ سمائے گا کہ دوزار اٹھالہ میں سب جانتے ہیں کہ کون کس کا لادنا تھا اب آپ نے اس کو محسوس کا ساتھا کیا ہے میں نے دیا ہے یہ ٹھیک ہے یہ بھی آپ نے اٹھالیا ہے جی 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 یہ کہ اطلیفہ سے کتا ہے تو ہمیں اپنے اوڈوں پر ہے کہ کون اس کو لادنا تھا آج اس محسوس کو کون لادا تھا کہ سپری کوٹ کا پشتین میں یہ پیسے آیا تھے یہ ٹھیکشن کے حالے تھے سب آپ نے ڈائے ریفت کے دے یہ چیخیں اس لئے نکلتی ہے آپ نے اچھا سوال کیا اس قسم کے کام ہوتے ہیں لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ پہلے والا وقت یہ 2018 نہیں ہے یہ 2023 ہے اور 2024 میں 8 فیبری کو انشاءاللہ شیر پہ ووٹ دے کر پاکستان کی عوام یہ فیصلہ کرے گی کہ ان کو کس قسم کی قیادت چاہیے پاکستان کی ترقی اور پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے موسیم لیگ نون جو تھی وہ اندر پریشر تھی گرفتاری ہو رہی تھی پکڑ دکڑ ہو رہی تھی دباؤ تھا آج پی ٹی آئی پر وہی وقت ہے جو آپ پر تھا یہ کبھی خوشی کبھی غم پاکستان کی سیاست اس گرداب سے کب نکلے گی یہ دیکھیں کہ آپ جب اس طرح کے سوال کرتے ہیں تو میرے خیال میں آپ نائنصافی کرتے ہیں اور وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ جب آپ دونوں چیزوں کا معزنہ کرتے ہیں تو اس معزنے میں آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ تھی زیادتی وہ تھی پولٹیکل انجینیرنگ جس کا سپریم کورٹ نے ساد رفیق کے کیس میں جواب دیا تھا وہ پولٹیکل وکتمائزیشن تھی وہ جھوٹے مقدمات جو کورٹوں نے فیصلے دے دے کر میرٹ کی بنیاد پر ان لوگوں کو بری کیا آج جو حساب کتاب ہو رہا ہے وہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کی کرپشن کا ہو رہا ہے آج جو حساب کتاب ہو رہا ہے وہ سائفر کیس کے ملک کے خلاف اتنی بڑی سازش کر دو اور اس کے ساتھ کیلو اور اس کا جواب بھی نہ دو کہ آج اس کا فیصلہ ہو رہا ہے آج فوراں فنڈنگ کا فیصلہ ہو رہا ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کو جواب دینے پڑیں گے اور پرابلم کیا ہے آپ جواب دے دیں ہم نے نہیں دیا ہم نے بھی آج بھی میں 6 جنوری کو کیس لگا ہے اس عدالت کا دہشتگردی کی عدالت کا جو میرے اوپر دہشتگردی کا پرچہ ہوا گئے مطلب کہ میں نے تو نہیں نوہ میں کی تھی میں وہاں پیشیاں بکت کیوں روز جا کر جانا جاؤں تو وارنٹ آجاتے ہیں گرفتاری کی تو چپا وہ کیوں نہ جواب دے میں جتنی شہری ہوں وہ بھی اتنا ہی شہری ہے اور میں نے اس منصب پر بیٹھ کر ملک کو نہیں لوٹا اس نے اس منصب پر بیٹھ کر ملک کو لوٹا ہے ملک کے خلاف سازش کی ہے یہ معصومیت کے سرٹیفیکیٹ دینے سے یہ چیزیں نہیں بدل سکتی میڈم آپ ایک طرف تو کہہ رہی کہ اب معصوم پہلے لادلہ بنا کر لائے گا اب معصوم بنا کر تو دوسی طرف آپ کی جواب یہ کہہ رہی ہے کہ اب وہ لوگ جو لادلہ بنا کر لائے تھے وہ نہیں ہیں میں نے یہ نہیں کہہ رہی لائے جا رہا ہے میں نے یہ نہیں کہہ رہا ہے میں نے کہہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو ناکام ہے وہ تھوڑا سا الیبوریٹ اس کو کر دے کہ کون کر رہا ہے یہ کوشش اب تو وہ لوگ بھی نہیں ہیں میں نے پوری پریس کانفرنس میں کیا کہانی دیا آپ کو وہ لوگ کون ہے وہ عدلیا ہے یا کوئی دیکھیں جہاں سے بھی جہاں سے بھی میں آپ کوئی وازیہ طور پر بتانا چاہتے ہیں